بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ٹاپک ہے ہمارا آج کا پاک روس تعلقات جس طرح ہم نے امریکہ کے تعلقات پڑھتے وقت دیکھا تھا کہ پاکستان نے اپنے قیام کے بعد امریکہ کے ساتھ تعلقات رہنے رکھنے پر کو ترجیح دی غالباً اس وقت یہ سوچا گیا ہو کیونکہ کہ وہ سرمایہ دار ملک ہے اور وہ اس قابل ہیں کہ ہمیں سرمایہ کی ذریعے سے ہماری ایکانومی کو بہتر بنانے میں مددگار ہو سکے ورنہ پاکستان کے پاس چوائز تھی وہ روس کے ساتھ بھی تعلقات رکھ سکتے تھے اور امریکہ کے ساتھ بھی بعض لوگ تنقید کرتے ہیں کہ ہمیں روس کے ساتھ رکھنے چاہیے تھے مگر یہ اس وقت کی حالات ہم ابھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس وقت کیا حالات تھے اور کس وجہ سے اس وقت یعنی کہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان نے روس پر امریکہ کو ترجیح دی تھی مئی انیس سوٹالیس میں دونوں ممالک کے درمیان نیکے پاکستان روس کے درمیان تعلقات قائم ہو گئے تھے اور اگلے برس روس میں پاکستان کا سفیر مقرر کیا گیا چونکہ پاکستان نیا بنا تھا سفیروں کے تقرر سے پہلے ہی روسی وزیر اعظم مارشل جوزف سٹالن کی طرف سے جون انیس سو انچاس میں پاکستانی وزیر اعظم لیاقت علی خان کو دورے کی دعوت دی جا چکی تھی یہ دورے کی دعوت ہے ایک طریقے سے آپ کی کہہ سکتے ہیں کہ ایک اس چیز کی دعوت ہوتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں اور اس دورے کے لیے اگست کا مہینہ بھی ڈیسائٹ ہو گیا تھا تاہم وہ اس کو نظرانداز کر کے یعنی کہ روس کی دعوت کو نظرانداز کر کے لیاقت علی خان کی بھی بات کی جاری ہے امریکہ کے دورے پر روانہ ہو گئے اس سال جولائے میں روس سے ایک تجارتی وفد پاکستان آیا اور اس وفد کا دورہ بھی تقریباً ناکام ہی رہا کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان کوئی سجور سمجھو تھا تیر نہ پاسکا اس وقت کیا وجوہات تھیں اس کے بارے میں ہم نہیں اندازہ کر سکتے غالباً پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے آپ کو قریب اور کمپورٹیبل محسوس کرتا ہوگا روسی دعوت کے بعد امریکی صدر ٹرومین نے بھی پاکستان وزیراعظم کو دورے کی دعوت دی جسے فورم قبول کر لیا گیا اس اقدام کی نتیجے میں یعنی کہ امریکہ کی دعوت کو قبول کرنا اور روس کی دعوت کو رت کرنے کی وجہ سے روس اور پاکستان کے درمیان ایک خلیج حائل ہو گئے یعنی کہ کیونکہ امریکہ اور روس آپس میں دشمن تھے پاکستان نے روس کی دعوت کو قبول نہیں کیا امریکہ کی دعوت کو قبول کر لیا تو ہم روس اور پاکستان کے درمیان میں بھی ایک طریقے سے تھوڑی سی اچھے تعلقات نہیں رہے فاصلہ حائل ہو گیا آپس میں لیاقت علی خان نے انیس سو پچاس میں امریکہ کا دورہ کیا اور روس نے پاکستان کو جانب دار ملک قرار دے دیا روس نے کہا کہ بھئی امریکہ اور روس کی درمیان جو دشمنی ہے اس میں چونکہ پاکستان امریکہ کی دعوت کو قبول کر رہا ہے وہاں پر امریکہ میں ہمارے وزیراعظم بھی جا رہے ہیں اور روس کی دعوت کو قبول نہیں کیا گیا لہٰذا پاکستان غیر جانب دار نہیں ہے بلکہ امریکہ کا ہمی ہے مارچ انیس سو چھپن میں روسی درمیان حکومت موسکو میں پاکستانی سفارت خانے میں یوم پاکستان کے تقریب منقعت کی گئی اس میں روسی وزیر خارجہ نے بھی شرکت کی اور پیشکش کی کہ جس طرح روس نے بھارت کو سٹیل ری رولنگ مل ری رولنگ مل یعنی آپ سٹیل مل سمجھ سکتے ہیں کہ قیام کے لیے مدد دی ہے اسی طرح پاکستان ایک مل پاکستان کے لیے بھی روس دے سکتا ہے روس کے تعاون سے پاکستان میں تیل کی تلاش کے لیے مارچ انیس سو اکاسٹھ میں دونوں ممالک نے ایک معاہدے پر دستخط کیے روس نے پاکستان کے لیے گیس کی تلاش کے سلسلے میں اپنے ماہرین کو بھیجڈا بھی تسلیم کر لیا اس معاہدے کی نتیجے میں سابقہ تلقی کم کرنے میں کافی مدد ملی یہ جو ہمارے آپس میں تلقیاں آ گئی تھی تو اس سے تھوڑی بہتر ہی آئی دو برس بعد دونوں ممالک کے درمیان فضائی سرویس یعنی جو جہاز ہوتے ہیں ان کی سرویس کا اجرہ ہو گیا انیس سو چونسٹھ میں فنی اور سائنسی تعاون ان کا ایک سمجھوتا بھی ہو گیا ٹیکنیکل اور سائنٹیپک کوپریشن کا ایک سمجھوتا بھی تیپ آ گیا اور دونوں ممالک کے درمیان کسی تک تعلقات بہتر ہی لگے انیس سو پینسٹھ میں صدر پاکستان فیلڈ مارشل عیوب خان نے روس کا دورہ کیا دونوں ممالک کے درمیان تین معاہدوں پر دستخط کیے گئے جن کے تحت سابقہ تجارت کی مالت بڑھا کر دگنی کر دی گئی جتنی ہوتی تھی تجارت اس کو ڈبل کر دیا جا روس نے قرضے کے طور پر پندرہ سے پچیس کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا اور ثقافتی یعنی کہ کلچرل معاہدے کے تحت مختلف فنی ماہرین طلبہ عدیبوں اور فنکاروں کے ساتھ ساتھ ریڈیو ٹی وی کے پروگراموں کے تبادلے کا بھی بھی اتفاق کیا گیا روس نے پاکستان کے تیسرے پانچ سالہ منصوبے پانچ سالہ منصوبے کو آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ آہ لانگ ٹرم ایک اکانومک پلیننگ کا حصہ ہے پانچ سال کے لیے کسی ملک کوئی ملک جو ہے اپنے اہداف تعین کرتا ہے کہ ایک معاشی میدان میں ہم کن کن چیزوں کو ترجیح دیں گے کس طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کیا کیا اقدامات ہم کی جائیں گے تو پاکستان کا تیسرے پانچ سالہ منصوبے کے لیے بھی روس نے امداد دینے کا اعلان کیا 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد جنوری 1966 میں روس میں تاشکند کے مقام پر جو ابھی ہمارے سنٹرل ایشیا کا ملک میں ہے سنٹرل ایشیا میں ہے اس وقت USSR کا حصہ تھا اب اب روس کا حصہ نہیں ہے تاشکند کے مقام پر بھارت اور پاکستان کے درمیان معاہدہ کروا کے جنگی قیدیوں کی پاکستان کی جو بہت بڑی تعداد میں جنگی قیدی ہو گئے تھے ان کی واپسی کا اور علاقوں پر جو قبضہ ہو گیا تھا دونوں ملکوں نے کیا تھا اس کو حل کروایا مشرقی پاکستان بننے کے بعد جب مشرقی پاکستان نیبالہ کو گیا بنگلہ دیش بن گیا اس میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا 1971 میں ظلفکار علی بٹو نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے دیکھا کہ امریکہ نے سیٹو اور سنٹروں کی معاہدے کے باوجود پاکستان کی کوئی مدد نہیں کی سیٹو سی ای ای ٹی او ساؤت اسٹ ایشن ٹیٹی اورگنیزیشن جو کہ امریکہ کا ایک معاہدہ تھا دفاعی معاہدہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے اور اس میں اس کا مقصد روس کے بڑھتے ہوئے حالات کو اثرات کو رکنا تھا ساؤت اسٹ ایشیا میں اور پاکستان اس کا پارٹ تھا تو اس میں پاکستان اس کا بھی پارٹ تھا اور اس کے علاوہ ایک اور معاہدہ تھا جس کو سنٹو کہا جاتا ہے سی ای این ٹی او سنٹرل ٹیٹی اورگنیزیشن جس میں برطانیہ بھی تھا اور امریکہ کے دیگر امریکہ خود اس میں نہیں تھا امریکہ کے دیگر حمایتی بھی تھے اور اس کا مقصد میڈل ایسٹ میں جو آپ کے عرب ممالک ہیں ساتھ میں اور یہ علاقے ان میں سویٹ یونین کے روس کے بڑھتے ہوئے اثرات کو رکنا مقصد تھا یعنی کہ سیٹو جو ہے وہ ساؤت اسٹ ایشیا میں اور سنٹو جو ہے میڈل ایسٹ میں روس کے بڑھتے ورک اثرات کو رکنا اس کا مقصد تھا پاکستان ان دونوں معاہدوں میں شامل تھا یہ دفاعی معاہدے تھے مگر ان معاہدوں میں ہونے کے باوجود انیس سو اکتر میں پاکستان کی کسی نے کوئی مدد نہیں کی لہٰذا ذلفقار علی بھٹو نے ان دونوں ان معاہدات چھوڑنے کا اعلان کیا یہ جو اعلان کیا اس سے فرق یہ پڑا کہ روس کو اندازہ ہو گیا کہ اب امریکہ اور پاکستان جو ہے امریکہ کا اتنے حمایتی ہے اتنے قریب نہیں ہے کیونکہ ان دونوں دفاعی معاہدے جو کہ امریکہ کی حمایتیوں کے معاہدے ہیں ان سے پاکستان نکل چکا ہے انیس سو تیرہ تر میں دونوں ممالک کے درمیان ایک معاہدے کی روسے یعنی کہ پاکستان اور روس کے درمیان ایک معاہدے کی مطابق روس نے تھرمل بجلی گھر کے لیے جرنیٹر اور ضروری سامان دیا تھرمل یعنی کہ جو ہیٹ سے بنائی جاتی ہے بجلی اسی سال سٹیل مل کے منصوبے کو آخر شکل دی گئی اور کراچی میں مل کی تعمیر کا کام نومبر میں شروع کیا گیا انیس سو اٹھاسی میں افغان مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک معاہدہ تیر پایا افغانستان میں جو روسی افواج بھی تھی اور افغان مجاہدین پاکستان اور امریکہ کی حمایت کے ساتھ اور دیگر ملک کی حمایت کے ساتھ روسی افواج سے خلاف لڑ رہے تھے تو ایک معاہدہ ہوا جس کو جنوہ ایکارڈ کہا جاتا ہے سویڈزرلینڈ کا شہر جنوہ اس کے نام پر ہے تو افغان مسئلے کو حل کرنے کے لیے انیس سو اٹھاسی میں جنوہ ایکارڈ ہوا پاکستان افغانستان اور امریکہ اور اس کے علاوہ روس نے بھی ان پر دستخط کیے کیونکہ تمام یہ اس میں اس مسئلے میں انوالف تھے ملویس ممالک تھے یہ تمام کے تمام اس معاہدے کی روز سے روس نے نو ماہ کے اندر اپنی فوجیں بلانے کا فیصلہ کیا کہا ہے نو ماہ میں افغانستان سے اپنی فوجوں کو بلا لے گا روس چنانچہ نینٹین ایٹی نین کے وسط تک افغانستان سے تمام فوجیں واپس نکل گئیں اس کے بعد پاکستان اور روس کے تعلقات میں زیادہ کرم جوشی نہ رہی دوہزر سات میں روس کے وزیراعظم یعنی کہ اس کی وجہ یہ اس وجہ سے ہے کہ روس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شکست ہوئی تھی پاکستان کی وجہ سے اس وجہ سے گرم جوشی نہ رہی دوہزر سات میں روس کے وزیراعظم نے پاکستان کا دورت کیا اور صدر پاکستان اور وزیراعظم پاکستان سے ملاقات کے اس طرح پاک روس تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہوا دوہزر اٹھارہ میں پاکستان روس کے وزیراعظم کے درمیان شنگائی چین میں یعنی ملاقات ہوئی دونوں رنماؤں نے ملاقات میں تجارت دفاع اور توانائی کی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا اب دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون جاری ہے ملکہ کافی حد تک خاص کر آغانستان کی ایشو پر بھی اب چونکہ حالات مختلف ہیں تو روس اور پاکستان کے بہت ہی قریبی تعلقات پہلے کی نسبت بہت زیادہ قریبی تعلقات ہیں اگلا ٹاپک ہے پاک برطانیہ تعلقات پاکستان اور برطانیہ مختلف شبہ زندگی میں ایک دوسرے کے شانہ بچانہ رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ برطانیہ کی اس قطعے پر حکومت تھی اور بہت ساری چیزیں ہمیں برطانیہ سے ہمیں ان کے ایک دچربات تھے ہیں ہم پاکستان جو ہے ان سے حاصل کرتے رہتے ہیں پاکستان بننے کے بعد بھی پاکستان جب بن گیا تو ایک ایہ آئیہ آرگنانیزیشن ہے جس کو بریٹش کومن ویلت کے عدد کہا جاتا ہے اس میں آہ وہ تمام ملک شامل ہیں جہاں پر برطانیہ نے کبھی حکومت کی تھی جس طرح ہاوسٹریڈیا ہے جس طرح نیوزیلنڈ ہے جس طرح پاکستان ہے بھارت ہے جس طرح بہت سارے ممالک اس میں کینیڈا ہے یعنی کہ برطانیہ کی جو کالونیز کسی دور میں رہی ہیں ان سب کو ملا کر بریٹش کامن ویلت ایک کلپ قسم کا بنایا گیا ہے اس میں شامل ہونا نہ ہونا وہ ہر جو ملک ہے ہر ملک نہیں یعنی کہ جہاں پہ برطانیہ اپنی کالونی بنا چکا ہے کسی دور میں ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے تو پاکستان بننے کے بعد اسے دولت مشترکہ کا بریٹش کامن ویلت کا میمبر بنا دیا گیا جب انیس سو پچپن میں سینٹو کا معاہدہ یعنی کہ جو سینٹر ٹی ٹی آر پردیشن کا معاہدہ تیپ آیا تھا اس میں بھی برطانیہ اور پاکستان دونوں شاریخ تھے سینٹو تھا ایک سینٹو تھا جس طرح پہلے ذکر کر چکا ہوں سینٹو میں امریکہ بھی شامل تھا سینٹو میں امریکہ شامل نہیں تھا امریکہ کی جگہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ نے اپنے اختیار برطانیہ کو دیا تھا تو برطانیہ بھی اس میں شامل تھا یہ ایک دفاعی معاہدہ تھا اس میں دونوں شامل تھے انیس سو ان سٹھ میں نینٹین فٹی نائن میں برطانیہ نے پاکستان کو تیرہ کروڑ روپے کا قرضہ دیا انیس سو ایک سٹھ میں برطانیہ نے سن تاس کا معاہدہ پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں جو پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کے مسئلے پر پھر ایک ایگریمنٹ ہوا پہلے تو پانی کا مسئلہ بنا بھارت نے پاکستان کا پانی روک لیا اور پھر ورلڈ بینک کے تعاون سے اور ساتھ ساتھ یہاں پہ برطانیہ کا بھی ذکر ہے کہ اس کے تعاون سے بھی سن تاس کے معاہدے کے تحت ہمارا جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو نہری پانی کا جو تانازہ تھا اس کے اس کو حل کرنے میں مدد ملی برطانیہ نے پاکستان کے دوسرے پانچ سالہ منصوبے کے لیے ساڑھے پینتالیس کروڑ روپے کی رکم دی دوسرا پانچ سالہ منصوبہ پانچ سالہ منصوبہ کا آپ کو پہلے بھی پچھلے لیکچر میں ذکر کر چکا ہوں اس کے علاوہ انیس سو ایک سٹھ میں ریلوے ویگن یہ جو ہم جس کو ریلوے ڈبا کہا جاتا ہے ہم ڈبا کہتے ہیں یہ ریلوے ویگن کہلاتی ہے اس کی خریدنے کے لیے چار کروڑ روپے کی لگ بگ امداد دی گئی اگلے برس دو اور کرزیں دیے گئے جس جن میں سے پہلا نو کروڑ اس طرح یہ تمام کرزوں کی تفصیل بتائے گئی ہیں اس میں بحری جاز بسی خریدنے اور حیدر آباد میں بجلی گھر یہ مختلف چیزیں بتائے گئی ہیں انیس سو چھاسٹھ میں پھر پاکستان اور بردانے کے درمیان سمجھوتے ہیں بردست خوت ہوئے جس کے نرم شرائط پر یعنی نرم شرائط کا مطلب ہے جس میں کرزے کی واپسی کافی طویل عرصے میں اور شرائع سو جوتی وہ کم ہوتی ہے یہ دیے گئے پاکستان میں انیس سو اکتر میں زلفکار علی بھٹو کی حکومت بنی تو انہوں نے انیس سو بہتر میں دولت مشترکہ سے علیہ دی کا اعلان کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ دولت مشترکہ نے انبیاء برطانیہ نے اس کو بنگلہ دیش کی حکومت کو تسلیم کر لیا تھا بنگلہ دیش جو کہ مشرقی پاکستان تھا کہ اس دور میں پاکستان سے الگ ہوا تھا تو انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا ایک الگ ملک کی حیث سے اس وجہ سے احتجاجاں زلفکار علی بھٹو کی حکومت نے پاکستان کو دو دولت مشترکہ سے الگ کر لیا پھر پاکستان کے وزیراعظم جنیجو محمد خان جنیجو نے برطانیہ کو دورہ کیا اور برطانیہ اس میں مختلف قسم کی معاہدوں کی معاہدے ہوئے سرمایہ کاری کی دعوت دی گئی اور یہ کہا گیا کہ جو آپ لوگ انویسمنٹ کریں گے پاکستان بھی وہ محفوظ ہو کہ ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا انیس سو نواسی میں پاکستان کی وزیراعظم بن ازیر نے برطانیہ کا دورہ کیا اور آفغانستان کے مسئلے کے علاوہ پاکستان کے ایڈپی پروگرام اور بھارت کے ساتھ تعلقات اس پر بھی بات کی گئی اور نینٹین نیٹی نائن میں ہی پاکستان ایک بار پھر دولت مشترکہ کا ممبر بن گیا اگرچہ بھارت نے اس جیس کی خالفت کی تھی پاکستان کی دولت مشترکہ یا بریٹش کومنز ویلت کی ممبرچپ کی دوہزار ایک میں امریکہ میں والٹریٹ سنٹر میں جو دشتگردی ہوئی اس کے خلاف امریکہ کا اتحادی تھا برطانیہ بھی اور پاکستان بھی ان کے ساتھ ہوا اور دونوں نے دوہزار دو میں دونوں ممالک یعنی برطانیہ اور پاکستان نے دشتگردی اور خشدت پسندی کے خاتمے کے لئے تعاون بنانے پر زور دیا اور دوہزار تین میں جنرل مشرف لندن گئے ٹونی بلیر اس وقت وزیراعظم تھے اور صدر مشرف جو تھے انہوں نے برطانی وزیراعظم سے تنازے اہم کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کا یقین دلایا اور دوہزار پانچ میں دونوں دولت مشتر کا یعنی برٹش کومن ویلت کا اجلاس یورپ کے ایک ملک مالٹا میں ہوا پاکستان کی نمائندگی وزیراعظم شکت عزیز نے کی اس وقت جو وزیراعظم تھے اس موقع پر دشتگردی کے خلاف بھی بات کی گئے اور پاکستان نے یہ واضح کیا کہ ہم دنیا میں آمن چاہتے ہیں دوہزار پانچ میں پاکستان اور آزاد کشمیر پاکستان اور آزاد کشمیر جو زلزل آیا تھا تو برطانیہ اور دولت مشترکہ کے دوسرے ممبر ممالکت پاکستان کی بہت زیادہ امداد کی اور اسلام آباد میں منقض ہونے والی عالمی ڈونر کانفرنس میں جو مختلف ڈونر کانفرنس میں جو دنیا میں مختلف ڈونیشن دینے والے ملک ہوتے ہیں یا ادارے ہوتے ہیں انہوں نے آہ آہ امریک پاکستان کو مزید امداد دینے کا اعلان کیا اور آہ اس طرح سے پاکستان کی جو زلزلہ ضدگان یا زلزلہ علاقے تھے ان میں کافی امداد ہوئی اور اٹھارہ فروری دوہزار آٹھ کے انتخابات کے بعد پاکستان میں جمہوری یعنی کہ جو مشرف کا مرشلہ ختم ہوا تو جمہوری حکومت بنی اور صدر پاکستان عاصف زرداری برطانیہ کے امرون جو کہ برطانیہ کی وزیراعظم تھے ان سے ملکات کی اور یہ مختلف دورے پھر ہوتے رہے دوہزار گیارہ میں اپنے دورے کی موقع پر دورے پاکستان کی موقع پر برطانیہ کی وزیراعظم جب آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کا دشمن برطانیہ کا دشمن ہے اور پاکستان کا دوست ہمارا دوست ہے یہ تمام سفارتی الفاظ ہوتے ہیں اپنی ایک دوسری کو اپنی جذبات سے آگاہ کرنے کے لئے دوہزار چودہ میں پاکستان اور برطانیہ کی وزیراعظم وزیراعظم لندن میں ان کی ملاقات ہوئی اور تجارت و دفاع وغیرہ کے طرف سے دونوں طرف سے تعلوم مطابع ان کی یقین دہانی کرائے گئی دوہزار اٹھارہ میں لندن میں دولت مشترکہ کی ممالکہ اجلاس ہوا جس کی سربراہی ملکہ ایلیزبت دوہم نے کوئی نہ ایلیزبت نے کی پاکستان کی یا نمائندگی وزیراعظم پاکستان نے کی اس اجلاس میں رکن ممالک یعنی کہ دولت مشترکہ کی ممالک نے تجارت میں اور دوسرے شعبوں میں ایک دوسری کے ساتھ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا یہ مختلف قسم کے ان کے اپس میں اگریمنٹس اور اتفاق اور وعدے ہوتے رہے ہیں یہ پاکستان اور برطانیہ کے اپس میں تعلقات تھے اگلا جو ٹاپک ہے وہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ کریں گے شکریہ